اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرخ ندیم آج ہم آرٹوکیڈ کے ایک نئی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آرٹوکیڈ آورال تو کافی ساری انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ میکینیکل انڈسٹری ہے آرکیٹیکٹرل انڈسٹری ہے الیکٹیکل انڈسٹری ہے تو بلترتیب ہم انشاءاللہ سب ہی انڈسٹری کی ایکسرسائزز کرتے رہیں گے بہترین سیشنز ہمارے ہوتے رہیں گے لیکن یہ والا جو سیشن ابھی ہم نے سٹارٹ کیا یہ اسپیشلی ایسے لوگوں کے لیے جو بلکل بیگنر لیول پہ ہیں اور وہ سی این سی روٹر سی این سی لیزر یا سی این سی پلازما پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سپیسیفک ہم صرف اس ڈومین کو کور کریں گے آرٹوکیڈ کا سوفٹر بہت ہی کمپریینسیو ہے بہت آسان سوفٹر ہے درافٹنگ کے لیے سپیشلی بہت اچھا سوفٹر ہے یہ سمجھ لے کے ایک پائنئر ایسا سوفٹر ہے جو درافٹنگ بے کام کر رہا ہے ابھی کافی زیارے سوفٹرز اور بھی مارکٹ میں اویلیبل ہیں جیسا کہ اگر میں بہت انڈسٹری کی بات کرتا ہوں تو اسپائر آٹ کیم اس وقت بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں سی این سی روٹر پہ تو سی این سی روٹر کی ڈیزائننگ جو کی جاتی ہے وہ چونکہ سوفٹر جو اسپائر وغیرہ ہیں ان کی تھوڑی سی لیمیٹیشنز ہیں جن کو آپ ابود نہیں کر سکتے تو آرٹوکیڈ ایک ایسا سوفٹر ہے اس کی کوئی لیمنٹ نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے جیسا چاہیں جس انداز سے چاہیں آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو یہ والا جو ابھی ہم نے ایک سیشن سٹارٹ گیا یہ اسپیشلی وڈ ڈیزائن کے لیے ہے پلازما کے ڈیزائن کے لیے ہے لیزر کے ڈیزائن کے لیے تو آج کا یہ والا جو ہمارا سیشن ہے یہ والا جو لیکچر ہے نمبر وان پہ اس میں جنرل انٹرڈکشن ہوگی اس سوفٹر کے حوالے سے اور اس سوفٹر کے انوائرمنٹ کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور اس میں کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے گیٹ سٹارٹ پہ بات کریں تو گیٹ سٹارٹ میں ہمارے پاس یہ ایک بٹن ہے جس پہ آپ کلک کریں گے تو ایک نئی ڈرائنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور اگر میں یہاں پہ سہرو پہ ہوں تو یہ مختلف ٹیمپلیٹس پڑھی ہوئی ہیں اس میں یہ والی ٹیمپلیٹس ہے جو فٹ اینڈ ان چیز کے یونٹ کے ساتھ نئی ڈرائنگ سٹارٹ کرے گی اگر میں اس ٹیمپلیٹ کی بات کروں تو ایک ایڈ آیا سے آپ کو فسلیٹیٹ کار رہی ہوں گی اوپن فائل ہے آپ نے مختلف جو سسٹم کے اندر فائل پڑی ان کو ایکسپور کر کے جانسے اوپن کر سکتے ہیں شیٹ سیٹ ہے شیٹ سیٹ اس میں آپ اوپن کر سکتے ہیں گیٹ مور ٹیمپلیٹس جو کہ آن لائن آپ کو ملیں گی ایکسپلور سیمپل ڈرائنگ جو کہ آپ کو اس میں سیمپل ڈرائنگ بھی آن لائن مل سکیں گی ریسنٹ جن ڈاکومنٹس پہ ہم نے کام کیا ہوا ہے ان کی لیس یہاں پہ موجود ہے نوٹیفکیشن ہے نوٹیفکیشن مختلف آٹو ڈیسک کی طرف سے مختلف نوٹیفکیشن جو آتے ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں کنیکٹ میں اگر آپ کے پاس آٹو ڈیسک کا اکاؤنٹ ہے تو آپ اس کے تھرو اس اکاؤنٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں میں یہاں سے سٹارڈ لیتا ہوں جیسے یہاں سے سٹارڈ لیا ہے تو آپ کے سامنے ایک بلیک کے لیے دیا یہ اس کو ہم کہتے ہیں موڈل سپیس یہاں پہ دیکھیں اس کے ٹیب لگے ہوئے ہیں ایک ٹیب موڈل سپیس کا ہے اس کے بعد اسی میں سے لیوڈ بان اور لیوڈ ٹو بنی ہوئی ہیں اس میں آپ کسی بھی قسم کی ڈرائنگ کو بنا سکتے ہیں اس انوائرمنٹ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو میں اس ایک تصویر سے آپ کو بریف کر دیتا ہوں یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ آٹو کر کے انوائرمنٹ کو کیپٹر کر کے اس پہ مار کیا گیا ہے اس بٹن کو ہم اپلیکیشن بٹن کہتے ہیں یہ جو آپ کو مختلف آئیکن چھوٹ چھوٹ لگے نظر آ رہے ہیں یہ حمومان اوپر ساوری سائیڈ پہ بھی ہوتی ہے نیچے بھی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوئی ایکسیس بٹن یا کوئی ایکسیس بٹن بار کہتے ہیں یہ والی جو آپ کو مختلف ٹیب نظر آ رہے ہیں ان ٹیب کے اوپر یہاں پہ کمانڈز ہیں مختلف کمانڈز آ مینیو ہے یہ جیسی آپ جس ٹیب پہ بھی کلک کریں گے اس سے ریلونٹ نیچے اس کے تمام آئیکنز شو ہو جائیں گی اس کو کہتے ہیں ریبن پینل اس کے بعد آگے آجیں یہ والا جو ایریا ہے اس ایریا کو ہم کہتے ہیں ویو کیوب ویو کیوب جو ہے وہ آہ تری ڈی میں یوز ہوتا ہے مختلف ویوز کو مختلف ڈیریکشنز کے ویوز کو لینے کے لیے ایسیٹ کرنے کے لیے ہم یو کیوب کو یوز کرتے ہیں نیوکیشن بار ہے یہاں پہ اس نے اس کو نیوکیشن بار کہتے ہیں یہ ہمارے پاس آہ کمانڈ وینڈو ہے یہاں پہ ہم آٹو کیٹ کو جو بھی کمانڈ دیتے ہیں آٹو کیٹ سے جو ہمارے آنسر کوسٹن ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس کمانڈ وینڈو میں ہوتے ہیں اس کو سٹیٹس بار کہتے ہیں جو ڈیورنگ ورک ہم نے مختلف فیچرز کو آن آف کرنا ہوتا ہے تو ان کا سٹیٹس جہاں پہ شہ رہا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس یو سی ایس آئیکان ہے یو سی ایس آئیکان مین یوزر کوارڈینیٹ سسٹم آئیکان ہے جس سے ایکس ایکسز اور وای ایکسز کلیر ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ اس کے موڈل اینڈ لیوٹ ٹیب ہے اس طرح سے اس کے اندر جو ہم کام کریں گے وہ انہی کمانڈ کی مدد سے ہوگا اس کمار اس کے اندر کمانڈ لینے کے اس کے اندر کمانڈ دینے کے کافی سارے ہمارے پاس آفشن موجود ہوتے ہیں ایک کہ ہم یہاں سے ان ٹیبز میں سے ڈریکٹ کمانڈ کو سیلیکٹ کر لیں دوسرا ہم کمانڈ کی شارٹ کٹ کی یوز کر لیں تیسرا ہم پوری کمانڈ کو یوز کریں جیسا یہاں پہ میں لائن لکھ رہا ہوں تو لائن لکھنے سے بھی کمانڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گی ایل لکھوں گا تب بھی کمانڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گی تو یہ اس کے مختلف انداز ہیں جسے ہم اس میں کمانڈ کو اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ اوبرال سوفٹر ہمیں انشاءاللہ مدد دے گا ہمارے کسی بھی قسم کے آسان ہوں یا کمپلیکس ڈیزائن سب کو پرفارم کرنے میں ہمیں ہیلپ کرے گا اگلے ٹوڑل کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی ملتا رہے انشاءاللہ چند لیکچرز میں ہی آپ اس کابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنے سینسی مشین کے لیے بہتر ڈیزائن بنا سکیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ